کہ اتنی بڑی تعداد ایک برعظم کو اسلام کا تعارف کرانے اور امت کو اللہ سے جڑنے کے لئے بہت کافی اگر ہم میں سے ہر ایک کا فکر یہ ہو ہم میں سے ہر ایک کا فکر یہ ہو کہ اتنی تعداد کافی ہے اللہ سے جڑنے کے لئے اگر ہم میں سے ہر ایک کا فکر یہ ہو انفرادی زندگی یہ امت کی ہلایت کا ذریعہ نہیں بنے گی بلکہ اجتماعی زندگی امت کی ہلایت کا اصل 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 ذریعہ ہے اجتماعی زندگی اجتماعی زندگی یہ ہے کہ تم کسی بھی شخص کے ساتھ کسی بھی شخص کے ساتھ وہ احسان کا اور اخلاق کا معاملہ کرو کہ وہ تمہارے ذریعے سے اسلام کو سمجھے اسلام کتابیں نہیں سمجھائیں گی اسلام کتابیں نہیں سمجھائیں گی وہ تو جس زمانے کے مسلمان سے جس کو واسطہ پڑے گا وہ مسلمان سمجھائے گا اسلام کیا ہے ریکنسٹرکشن اف اممہ ورنہ کتاب اسلام کا تعارف کا دائے گی اور مسلمان اسلام سے متنافر کا دائیں گی کتاب اسلام کا تعارف کا دائیں گی اور مسلمان اسلام سہ متنافر کا ذریعہ لےگا اسلام کی رغبت کتاب سے لاiksi اسلام کی رغبت مسلمان کے عمل سے ہوگی آپ نے فرمایا عمر کیا کیا تم نے اے عمر نے تم نے کیا کیا تمہیں چاہیے تھا کہ مجھ سے کہتے تمہیں اس کا حق ادا کرو حالے کہ تین دن باقی ہیں صحیح جمعہ سائن آپ کے روان پکڑا ہے آپ کو دھکتہ دیا ہے آپ نے بھی یہ فرما رہے ہیں کہ عمر تمہیں غلط کیا ہے تو مجھ سے کہتے میں اس کا حق ادا کروں اور اس سے یوں کہتے کہ اسلام میں اپنے مطالبے کا اپنے مطالبہ کرنے کا طریقہ یوں ہے تم اس کو مطالبے کی تعلیم دیتے اس کو اسلام مطالبہ کرنے کی تعلیم دیتے اور مجھے اس کا حق ادا کرنے کے لیے مجھ سے کہتے کہ میں اس کا حق ادا کروں جاؤ ان کو ان کو لے کر جو ان کو ان کا حق دو اور بیس آخا کیوں نے ان کو اور زیادہ دو بیس آخا کیوں کہ زیادہ دو کیوں؟ عمر تم نے زیادت کی ہے کہ تم نے اُس یہوجفل کو تلوار دیکھ لائی تمہانی تُم نے زیادت کیھ م ней جاؤ اس کو اس کا حق دو بیس آخ اجون نے اس کو زیادہ دو عمر گئے لے کر اس کو اس کا حق identity بیس آخ اجون نے زیادہ دی کہ اجازت کیوں دے رہے ہوں میں نے حق پورا ہو گیا کہ میں اس لئے اجازت دے رہا ہوں کہ میں نے آپ کو تلوار دکھلائی تھی میں نے آپ کو قتل کی دھنکی دی تھی اس لئے میں آپ کو احسان کر رہا ہوں اللہ کے نبی کا حکم ہے زید بن احسان نے کلمہ پڑھا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدن محمد عبدہو و رسول آپ نے فرمایا حضرت میں نے فرمایا زید تم کون ہو پوچھا ان سے تم کون ہو حضرت نے کہا کہ میں زید بن احسان ہوں حضرت جانتے تھے یہ مشہور عالم تھے یہود کے حضرت نے فرمایا زید تم نے اتنے بڑے عالم ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کے ساتھ یہ حرکت کی ہے حضرت جانتے تھے عمر بات یہ ہے ان کو میں دیکھتی سمجھ گیا تھا کہ ہاں یہ نبی ہو سکتے ہیں لیکن یہ کچھ ایسی بات تھی کہ دو صفتیں ایک صبر ایک تحمل ان کو آزمانے کے لیے اس کے علاقے کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں آپ کے ساتھ زیادتی کرو اور عمد مدوا رہنا میں اسلام قبول کرتا ہوں یہ کہہ کرتا ہے انہیں سعین کلمہ پڑھا اسلام قبول کیا میں آج کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی ہے اور امت بنانے کے لیے آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ دعویٰ کس کو دیں کس کو نہ دیں امت بنتی ہے جب ستانے والوں پر احسان کیا جائے جب ستانے والوں پر احسان کیا جائے تو امت بنتی ہے اگر احسان کرنے والوں پر احسان کیا جاتا ہے تو اس سے اس سے پارٹی بنتی ہے امت نہیں بنتی اس سے پارٹی بنے گی امت نہیں بنے گی امت بنتی ہے جب ستانے والوں پر احسان کیا جاتا ہے احسان کا کمال ہے یہ کہ آپ احسان کریں ستانے والے پر احسان کے قوان ہے یہ اور نبوت کی تعلیم یہ ہے نبوت کی تعلیم یہ ہے کہ آپ احسان کریں سلطانے والوں پر اسے میں نے عرض کیا کہ دعوت وہ امت کو ان اخلاق سے اور امت کو ان معاملات کے ذریعے امت کو اسلام سمجھانا ہے جو صحابہ اکرام نے اخلافہ راشدین نے غیروں کے ساتھ کر کے دکھ لائے اس لیے کہ اسلام کتابوں میں نہیں اسلام تو مسلمان کے عمل سے ظاہر ہوگا سب سے بنیادی جو سبب ہے اسلام کو سبجھنے کا وہ اخلاق اور معاملات ہیں